کل سے پورے دیش میں ایک خبر جو چھائیوی ہے یو پی آئی بھکتان کو لے کر یو پی آئی مندگ گوگل پے فون پے پی ٹی ایم سے آپ جو بھی دو ہزار سے ادھک یو پی آئی کے لیندین کرنے پر ایک اپریل سے ون پوائنٹ ون پرتیشن کا چارج لگے گا لیکن یہ چارج ویاپاری پر لگے گا یا گرہک پر لگے گا یہ ابھی تک اس پسٹ نہیں ہوا ہے بس کل سے لگاتار نیوز چینل اکبار اور سوشل میڈیا ہر طرف ایک ہی خبر ہے کہ دو ہزار سے اوپر کے لیندین پر چارج لگے گا لیکن چارج کس پر لگے گا یہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے نیوز کی معنی ہے تو یہ چارج کہا گیا کہ دو ہزار سے اوپر جب بندہ ٹی ایسکشن کرے گا تو یہ ویاپاری پر چارج لگے گا لیکن آپ خود سوچئے کہ جب یہ چارج ویاپاری کو پتا چلے گا کہ مجھ پر لگ رہا ہے تو وہ گرہک سے ہی یہ پیسہ بسولنے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا بھی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب گرہک دو ہزار کی ٹی ایسکشن کرے تو اس کے اکاؤنٹ سے دو ہزار بائیس روپے کر جائے یا دکندار ان سے بائیس روپے مانگے یا پاسبل ہے کہ جب یہ پیسہ ویاپاری کے کھاتے میں جائے تو وہاں پر دو ہزار کی جگہ انیس سو اٹھتر روپے ہی پہنچیں یا پھر جس ایپ سے یہ پیمٹ ہو رہی ہے اس ایپ کے اوپر یہ چارج ہو کس کے اوپر یہ چارج ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا لیکن چھوری خربوزے کو پر گرے یا خربوزہ چھوری کو پر دونوں حال میں کٹنا تو گرہک کو ہی ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ جیو کا سم آیا فری بٹا پھر پی ٹی ایم گوگل پہ آئے یہ فری بٹے اور یہ شاید ایک پوری پرتا چلی آ رہی ہے کہ پہلے ہلکہ ہاتھ رکھو اب پھر ایک دم اچانک سے دھاوا بول دو اور دھاوا بولنے کے بعد لوگوں سے کہو کہ اب اس پر آپ کو چارج دینا ہوگا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیو کا سم آیا تو وہ سم مات دو ڈھائی سو روپے میں اس کا ریچارج ہو جاتا تھا اور آج کی ڈیڈ میں وہی ریچارج آپ کو کرانا پڑتا ہے سات سو روپے سے اوپر کا ایسے ہی سلینڈر کا مسئلہ آیا آپ کا دو ڈھائی سو روپے تین سو روپے کا سلینڈر آج آپ کو لینا پڑتا ہے بارہ سو روپے میں تو ہندوستان کی جو جنتہ ہے وہ بھی اتنی سبر والی ہے اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پر کتنے بھی چارج لات دو آپ سو کا تیل ایک سو اسی روپے ہو جاتا ہے بیس روپے والا بسکٹ پچیس روپے ہو جاتا ہے ایک سو پانچ روپے کی چائے ایک سو سکتر روپے ہو جاتی ہے لیکن پبلک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ خبر آئی ہے تو ادھم تو کٹنا ہے ون پوائنٹ بند کا چارج ہو یا ون پوائنٹ بیس ٹوئنٹی کا چارج ہو اس سے پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہا بس ایک نیوز ہے جو چل رہی ہے اور ایک اپریل سے لاغو ہو جائے گا ایک اپریل سے پتا چل جائے گا کہ آخر کس کے اوپر پڑے گا یہ چارج لیکن یہ تیہ ہے کہ پبلک کوئی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے اوپر کتنا بھی لوڈ ڈال دو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ آرام سے خاموشی سے اپنے اوپر یہ چارج لاغو کرواتی ہے جیسے اس نے ہر چیز میں اپنے اوپر چارج لاغو کرائے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی یہ یو پی آئی کے چارج کو بھی اپنے سراغ اوپر رکھے گی دنے بات